مصر کی این شمس یونیورسٹی کی اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر والا جمال الاسیلی کولکتہ میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے ہندوستان آئی ہوئی ہیں اس موقع پر انہوں نے منصف ٹی وی کے بنگال ہیڈ واسخ حسن اور نمائندہ شاہ نواز انور کے ساتھ خاص بات چیت کی اردو کا گہوارہ کہے جانے والے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی جانب سے صد سالہ جشن ساہر منائی جا رہی ہے اس موقع پر کل سے اس پروگرام کا آغاز ہونا ہے دنیا بھر سے بہت سے ایسے مہمان ہیں جو اب تک کولکتہ شہر پہنچ چکے ہیں اور کچھ مہمان ابھی آہی رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مصر قاہرہ سے تشریف لائی ولا جمال الاسلی موجود ہیں اور اردو سے کافی محبت کرتی ہیں اور بالخصوص ہمارا وطن ہندوستان سے بھی کافی محبت کرتی ہیں میرا سب سے پہلے ہم خیر مقدم کرتے ہیں منصف ٹی وی کی جی آپ کا بہت بہت شکریہ سلامت رہے ہیں تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ جس ملک سے آتی ہیں وہاں کی زبان عربی ہے تو اس ماحول میں آپ رہتے ہوئے اردو آپ نے کس طرح سیکھا اور پھر اردو کیا ابھی آپ جس طرح سے بتا رہی تھے کہ وہاں فروغ کے لئے بعض عابطہ آپ کلاسز لیتے ہیں بچوں کی جی دیکھیں ہماری ہاں تو مصر میں تو لوگ عربی میں بات کرتے ہیں عربی بولتے ہیں ہماری مادار زبان عربی تو ہے لیکن ہم اردو زبان بڑھتے ہیں اور بڑھاتے ہیں کالج میں تو ہماری ہاں انشمس یونیورسٹی میں ایک شعبہ ہے اردو شعبہ اور اردو کی برہائی ہوتی ہے ساتھ انیورسٹیوں میں ایجبت میں تو میں نے اردو شعبہ میں دخلہ لیا کیونکہ مجھے دلچسپی ہے ہندوستانی فلموں سے بہت شغف رکھتی ہوں محبت کر رکھتی ہوں تو اس لئے مجھے بھی اردو سے محبت ہو گئی اور میرا صفحہ شروع ہو گیا اردو زبان کے ساتھ تو آپ سب سے پہلے اردو کا خیال کب آیا کہ جو ہمیں اردو سیکھنی چاہیے اس طرح سے آپ بتائیں لیکن مجھے اردو کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اردو کیا ہے کیونکہ یہ لفظ کسی ملک سے منسلک نہیں ہے تو جب ہم ہندی کہتے تو ہندوستان سے منسلک ہے ترکی تو ترکی سے لیکن یہ اردو کس ملک سے منسلک ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہے تو زیادہ تعلق جو ایجبت میں رہتے ہیں نہیں جنتے اردو کیا ہے تو جب میں نے فیکلٹی اف آرٹس میں دخلہ لیا اور وہاں ایک شعبہ کا نام دیکھا میں نے کہ اردو زبان تو میں نے بوچھی لیا کہ یہ کس ملک کی زبان ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ تو ہندوستان کی زبان ہے اور پاکستان کی زبان ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کہا کہ ہندی کے طرح ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے میں میں نے فوراں دخلہ لیا کیونکہ مجھے ہندوستانی فلمیں یعنی فلمیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور گانے بھی مجھے بہت اچھی لگتے ہیں اس لئے میں دخلہ لے لیا اور جب میں نے اردو بڑھی تو یعنی محبت ہو گئی اردو زبان سے بہت ہی میٹھی زبان ہے اور اس میں بتا نہیں جدو ہے بھی اس زبان میں تازیب کی زبان ہے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد میں نے اردو میں یعنی لکھنے کی کوشش کی تو اردو شاعروں میں کن کن سے آپ کا جو ہے مطلب یہ ہوا ہے مطلب پڑھیں ان کے بارے میں ان سے زیادہ آپ عقیدت رکھیں دیکھیں ہماری ہاتھوں کیونکہ میں اردو شاعری برہاتی ہوں تو اردو شاعری کے حوالے سے سب کچھ میں برہاتی ہوں جو شاعروں کا حوالے سے نظموں غزلوں کے حالے ہماری ہاتھوں تخصص ہوتا ہے کلیسیکی شاعری اور جدید اور ماسر اردو شاعری تو میں برہاتی ہوں جدید اور ماسر اردو شاعری اور اس طرح سے میں لگتی ہوں شاعری کرتی ہوں جدید شاعری لیکن غالب برہاتے ہیں سب شاعر ہم برہاتے ہیں اور ان کی نظمیں بھی ہیں غزلیں بھی ہیں اردو شاعری کی حوالے سے سب کچھ یعنی کیسی شروعات ہوئی اردو شاعری کی ابتدا سے اور آج تک لیکن تو دیکھیں کچھ شاعر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جیسے غالب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو بہت بڑے شاعر ہیں اور احمد فراس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بھی ساہل دویانوی بھی بروین شاکر فہمی دریاز کئی شاعر ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میں کسی کی طرح نئی کرتی ہوں نقل نئی کرتی ہوں جو دل میں آتا ہے میں کوشش کرتی کیونکہ کاغذات پر اسی طرح سے اتارو آپ لکھتی بھی ہیں ہاں میں شاعری کرتی ہوں میرے دو شاعری کے مجموعے ہیں اردو زبان میں ماشاءاللہ تو آپ کچھ ایسا دو اشاعر کم سنا دیں کیونکہ ابھی ساہل کے پروگرام میں آپ آئے ہمارے ناظرین کو دیکھیں آپ کو ایک شاعر سناتی ہوں ساہل کی زمین میں کیونکہ ایک طرح مشاعرہ ہوگا اسی بروگرام میں سیمنار کے ساتھ ساتھ ایک طرح مشاعرہ ہوگا اور میں اسی مشاعرے میں انشاءاللہ شرکت کروں گی اور ساہل کی زمین میں ہمیں کچھ کہنا ہے تو ایک شاعر سناتی ہوں ساہل دویانوی کی زمین میں ہر ایک گام بے نقصان و نفع دیکھتے ہوں ہر ایک گام بے نقصان و نفع دیکھتے ہوں اے میرے دوست یہ الفتح کاروبار نہیں تو یہ ان کی زمین میں ہے ان کی زمین میں بھی اشعار کہتی ہوں اور اشعار ہے ان کی زمین میں نہیں ہے تو سنا سکتی ہوں کچھ بھی یہ تو احمد فرز کی زمین میں تھی مجھے احمد فرز بہت اچھے لگتے ہیں کہ چمن میں پھول جسے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں ایک ایسے شخص سے ہم دل لگا کے دیکھتے ہیں سنا ہے جب وہ گزرتا ہے کوہ ساروں سے تو اس کو ٹھر کے جو کے ہوا کے دیکھتے ہیں اندھیری رات میں اس کی جبین چمکتی ہیں اندھیری رات میں اس کی جبین چمکتی ہیں سنا ہے سب اسے شم میں بجھا کے دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ تو اردو مشارلہ کافی اچھا بول لے رہی ہیں تو کیا یہ روایت آپ کے گھر میں بھی ہے نہیں گھر بر تو لوگ صرف عرب بولتے ہیں جیسے بورے ایجبت میں بورے مصر میں لوگ عرب بولتے ہیں لیکن میں نے بہت محنت کی بہت کوشش کی تاکہ بس میرا تلفز اس طرح سے اچھا ہو اب تک مجھے بتانے ہیں اچھا یا نہیں میرا تلفز جیسے آپ لوگ بولتے ہیں یا نہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں اور یہ محنت طلب ہے کیونکہ ہم یہاں نہیں رہتے ہیں اندوستر میں نہیں رہتے ہیں تو ہماری ہاتھوں صرف عربی زبان لوگ بولتے ہیں تو اس طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ اب اہل زبان سے ربطہ کروں تاکہ میں بات کر سکتی ہوں اور ریکورڈز سنتی ہوں ویڈیوز دیکھتی ہوں اس طرح سے تاکہ میں اردو میں بول سکتی ہوں دوسری چیز یہ پوچھنا تھا کہ مصر میں اردو کے فروغ کے لیے کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے کیا ماحول ہے وہاں اردو کے لیے کیوں دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں اور ہماری ہاتھوں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے پوری ایجبت میں تو تقریباً تین ہزار طالب علم جو اردو زبان بڑھتا ہے اور ہم برہاتے ہیں سب کچھ اردو کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے تہذیب کے حوالے سے اسلامیت کے حوالے سے سب کچھ ہم برہاتے ہیں ہماری انیورسٹی میں تو اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اردو کی فروغ کے لیے تو ہماری ہاتھ بس ایک مسئلہ ہے کام کا مسئلہ ہے تو گرگویشن کے بعد تو طلبہ کو اس طرح سے کام نہیں ملتا ہے اتنا زیادہ لیکن اور سب سے اچھی بات ہے جو ہماری ہاتھ کہ ہم خالص اردو بولتے ہیں یعنی ہماری ہاتھ تو اس طرح سے جیسے ہندوستان میں میں سنتی ہوں دیکھتی ہوں کہ بہت سے الفاظ ہیں جو انگریزی الفاظ ہیں اردو میں لیکن ہماری ہاتھ تو صرف خالص اردو لوگ بولتے ہیں جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں تو کوئی لفظ نہیں ہے انگریزی تو ہم کوشش کر رہے تاکہ بس اردو زبان اور ترقی یعنی کرے اور ختم نہ ہوں اپنے ملک کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گی کہ مصر کے بارے میں کیا کہوں گی میں اگر کچھ کہوں تو اپنے ملک کی تعریف کروں گی اور کیا تو لیکن میں کھنا چاہوں گی کہ یہ تعلقات جو ہندوستان اور ایجپت کے درمیہ بہت اچھے ہیں اور میں بس دعا گوں ہوں کہ یہ تعلقات اور زیادہ بہتر ہو تاکہ ہم لوگ اس طرح سے آ سکتے ہیں یہاں اور اب لوگ ہمارے ہاں بھی آ سکتے ہیں وہاں ہم ہماری ملک میں مصر میں بہت ہندوستانی لوگ ہیں بڑھتے ہیں الازار انیورسٹی میں اور ہم یہاں بھی آتے ہیں یعنی جو روابط ہماری درمیہ ہیں یہ تعلقات ہماری درمیہ تو تعلیم کے حوالے سے اور بڑھائی کے حوالے سے تو یہ تو اچھی بات ہے اور مستقبل کے لئے تو یہ بات بہت اچھی بھی ہے شکریہ تو اس وقت آپ سن رہے تھے بلا جمال علی اسلی جو قہرہ مصر سے تعلق رکھتی ہیں ہمارے ساتھ واسق حسن کے ساتھ محمد شاہنواز انور کلکاتا